ذریعہ برز میں تمام دوستوں کو خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے برز بھی ٹھیک ہوں گے ویڈیو کی تھمب نیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے تو فرنڈز وائلڈ رنگ نیک پیرٹ سے بریڈ لینا ایک مشکل کام ہے لیکن اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ مشکل کام بھی بہت آسان لگے گا اور آپ وائلڈ رنگ نیک سے اچھی بریڈ لے سکیں گے فرنڈز جو جنگلی رنگ نیک یا جنگلی کاٹھے توتے ہوتے ہیں وہ ایسے توتے ہوتے ہیں جنہیں جنگل سے پکڑ کر لایا گیا ہوتا ہے اور انہیں پھر آگے سیل کر دیا جاتا ہے یا بریڈ کے لیے رکھا جاتا ہے حالانکہ سب کو پتا ہے سب جانتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان وغیرہ میں جنگلی کاٹھے توتوں کو پکڑنا بین ہے انہیں پکڑنا بند کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے لیکن پھر بھی کچھ لوگ قانون کی ہلاورزی کرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں اور اگر ایسا کوئی پیر آپ کو دے دیتا ہے تو اس سے بریڈ لینے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کا ڈر ختم کرنا ہے کیونکہ یہ انسانوں سے بہت ڈرتے ہیں اور اگر ان کا ڈر ختم نہ کیا جائے تو یہ بریڈ نہیں کر سکتے تو ان کا ڈر ختم کرنے کا نہائیت آزمودہ طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو کیج میں ڈال کے گھر میں ایسی جگہ پہ کیج لگا دیں یا کیج وہاں پہ رکھ دیں جہاں سے انسانوں کا گزر زیادہ سے زیادہ ہوتا ہو بچے آس پاس کھیلتے رہتے ہوں بچے یا بڑے ان کے کیج کے پاس آتے جاتے ہوں تو آپ نوٹس کریں گے کہ شروع شروع میں جب بھی کوئی بچہ یا بڑا ان کے کیج کے پاس جائے گا تو یہ ڈر کی وجہ سے کیج کی پچھلی سائیڈ کی طرف بھاگیں گے اور پھڑ پھڑائیں گے اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ جنگلی تو ہوتے بندوں سے دور رہتے ہیں بندوں سے یوز ٹو نہیں ہوتے تو تقریباً ایک مہینہ یا کچھ زیادہ ٹائم یہ اسی طرح کریں گے لیکن جب بندے پاس آتے جاتے رہیں گے ان کو نقصان نہیں بنچائیں گے تو ان کا ڈر آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر اتنا کام ہو جائے گا کہ جب بھی کوئی کیج کے پاس جائے گا تو یہ اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے ڈر کے پیچھے نہیں بھاگیں گے اور نہ ہی پھڑ پھڑائیں گے بعض اوقات تو ان کو انسانوں سے یوز ٹو ہونے میں ہو سکتا ہے چار سے پانچ ماہ بھی ٹائم لگ جائے لیکن آپ نے سبر سے کام لینا ہے اور انتظار کرنا ہے جب ان کا ڈر ختم ہو جائے تو پھر آپ نے ان کو کسی ایسی جگہ رکھنا ہے کہ جہاں پر انہیں کوئی تنگ نہ کرے ان کی پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو تاکہ بریڈ لی جا سکے لیکن کامیاب بریڈ لینے سے پہلے یہ کنفرم کر لیں کہ پیر آپس میں لگ چکا ہے باؤنڈڈ پیر ہے ان کی بریڈنگ ایج پوری ہے ان کی صحت بہتر ہے اگر یہ سب چیزیں بہترین ہیں اور پھر بریڈنگ سیزن بھی ہو تو آپ ان کو بریڈنگ باکس میں بورا ڈال کے ان کو پروائیڈ کر دیں اور پھر تھوڑا انتظار کریں اور امید رکھیں کہ وہ جلد بریڈ کر دیں گے اگلی ویڈیو میں آپ کو رنگ نیک کی بریڈنگ سیزن کا بتایا جائے گا کہ وہ کب سے کب تک ہوتا ہے اگر آپ رنگ نیک کی مکمل معلومات اور بریڈنگ ٹپس دیکھنا چاہتے ہیں تو رائٹ والی ویڈیو دیکھیں اور اگر آپ کسی بھی قسم کے توتوں کا کامیاب جوڑا لگانا چاہتے ہیں تو لیفٹ والی ویڈیو دیکھیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں